اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سبی لوگ میں ہون ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل عرم کی روشنی جہاں میں آپ کو ہمارے دین اسلام ہمارے ملک پاکستان اور پلی دنیا کے حوالے سے اہم معلومات دینے کی کوشش کرتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میں آپ کو آئندہ بھی اسی قسم کی اہم معلومات دیتا رہوں دوستو اپنی پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو میٹس کی ہسٹری کے بارے میں بتایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ میٹس اور بہت سے سبجکس کی بنیادوں میں بھی شامل ہے اس سبجکس میں ایک سبجکس فیزکس بھی ہے لیکن فیزکس اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اور بہت امپورٹنٹ سبجک ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اسی سبجک کی ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گا فیزکس ایک ایسا سبجک ہے جس کے ذریعے لوگ ایسے لاؤز ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں جو پوری دنیا میں موجود میٹر، انرجی اور موشن کو گورن کر سکیں آج کل کے دور میں فیزکس کو دو کیٹگریز میں ڈیوائیٹ کیا جاتا ہے جن میں ایک کلاسیکل فیزکس اور دوسری مارڈن فیزکس ہے فیزکس کی تاریخ کئی ہزار سال پرانی ہے کلانے زمانے میں فیزکس، آپٹیکس، ایسٹرونومی، میکینکس اور جیومیٹری میں سے آئیڈیاس اور کانسپٹس لے کر پڑھ ہی جاتی تھی نیچر کو سمجھنے کے لیے زیادہ اچھی اپروچ گریس میں آقائک پیئرڈ کے درمیان شروع ہوئی یہ پیئرڈ 480 سے 650 بی سی کے ٹائم پر مشتمل تھا اور اس دوران کئی فیلوسفرز نے نیچر کو سمجھنے کی کوششیں کرنا شروع کی ایک گریگ فیلوسفر تھیلز نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ دنیا میں ہونے والی ہر چیز کا ایک نیچرل گاؤز ہوتا ہے انہوں نے میگنیٹس کے اٹریکشن پر ایکسپیرمنٹس کیے اور یونیورس کی پہلی سٹڈیز ریکارڈ کی ان کے بعد ایک اور گریگ فیلوسفر این ایک زیمینڈر نے یہ تھیوری پیش کی کہ اپیران نامی ایک سبسنس دنیا پر میں موجود میٹر کا بیلڈنگ بلوک ہے اس کے کئی سالوں کے بعد ایک فیلوسفر ہیرک لیڈرز نے یہ دعویٰ کیا کہ اس پوری دنیا اور یونیورس میں کوئی بھی چیز کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی اور ہر ورک چینج ہوتی رہتی ہے اس دعویٰ سے ٹائم کے کونسپٹ کی اپتدہ ہوئی جو فیزکس کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اس طرح گریس میں کئی سائنزان اور فیلوسفر فیزکس اور اس دنیا میں ہونے والی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے اور انہوں نے کئی تھیوریز پیش کی اس کے بعد کئی سردیوں تک یہ تھیوریز کنفرم یا ریجیکٹ ہونے اور کئی ابزرویشنز کے بعد فیزکس نے بہت ترقی کی پھر ایک فیلوسفر ارستو نے یہ دعویٰ کیا کہ فیزیکل فینومنا کو سمجھنے اور ابزرف کرنے سے ہم ان کو گورن کرنے والے لاؤز کو بھی جان سکیں گے انہوں نے فورج سنچری بی سی میں ایک سسٹم مطارف کروایا جسے ارسٹوٹیلین فیزکس کہتے ہیں انہوں نے موشن اور گریوٹی جیسے آئیڈیاز کو بھی ایکسپین کرنے کی کوشش کی اور ان کی ڈسکوریز آج تک دوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہیں اس زمانے میں تقریباً تمام لوگ یہ جانتے تھے کہ اردھ گول ہے لیکن اکثر لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اردھ سولر سسٹم کے سینٹر میں موجود ہے اور سپیس کی تمام چیزیں اس کے ایڈ گرد گھوم رہی ہیں لیکن ٹو فورٹی بی سی کے قریب آئے سٹارکس نامی سینٹس نے سولر سسٹم کا ایک ہیلیو سینٹرک موڈل پیش کیا جس میں سورج بیچ میں اور باقی تمام پلینٹس اس کے ایڈ گرد گھوم رہے ہیں اس طرح تاریخ میں پہلی دفعہ فیزکس کو سولر سسٹم کو بیان کرنے کیلئے استعمال کیا گیا پھر تھرڈ سینٹری بی سی میں ارشم دیس نے فیزکس کو استعمال کر کے کئی ایسی چیزیں بنائیں جن سے زندگی آسان ہو سکے اور اس سے فیزکس کو بھی ترقی ملی اس وقت تک فیزکس صرف گریس اور اس کے ایڈ گرد کے ملکوں میں پڑھی اور ابزرگ کی جاتی تھی لیکن تقریباً ٹو ہنڈڈ بی سی کے قریب انڈیا، چائنا اور ان کے قریب موجود علاقوں میں بھی فیزکس کا چلچہ ہوا اور لوگوں نے اسے استعمال کرنا شروع کیا انڈین فیلوسی میں کناڑا نامی سینٹس نے اس خطے کی سب سے پہلی فیزیکل ڈیولپمنٹ شروع کی انہوں نے سب سے پہلی تھیوری آف ایٹمیزم بنائیں جس میں یہ بات کہی گئے کہ یہ پوری دنیا ایٹم سے بنی ہے ان کے بعد دیسی لکے کے کئی اور فیلوسفرز نے بھی اس تھیوری کو آگے بڑھایا ان کے علاوہ آریہ بھٹا اور نیلہ کن تھا سومایہ جی نے فیزکس کے ذریعے ارث کی روٹیشن کے بارے میں کئی چیزیں ذریعاف کی چین میں فیزکس کے حوالے سے کئی نام مشہور ہیں جن میں سوسونگ اور شین کیوں شامل ہیں اسلامی ممالک میں فیزکس سے استعمال 7 سنچوری کے قریب شروع ہوا ابن الحیرثم، البیرونی، ابن سینہ، ناسردین التوسی اور ان جیسے کئی اور لوگوں نے اسلامی دنیا میں فیزکس کو بہت ترقی دی آج کل کے زمانے یعنی مورڈن فیزکس کی دنیا میں آئسیک نیوٹن، ایلبرٹ آنسٹین اور سٹیفن ہاکنگ بہت مشہور ہیں ان تینوں اور ان کے علاوہ کئی ہزاروں اور سائنٹسٹ اور فیزکس نے کئی ڈسکوریز کی اور فیزکس کے ذریعے لوگوں کو دنیا کی ایک نئی شکل دکھائی دوستوں اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ